وہ حسین منظر جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا وہ منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ منظر ہوگا کہ آپ کی بستی میں بہت دینوں سے ادارہ چل رہا ہے بہت آپ لوگوں نے چندہ دیا ہوگا زکاة خیرات پترہ صدقات سب دیئے ہوئے لیکن اس سے وہاں کے آسازہ آپ کو کیا دینے جا رہے ہیں وہ منظر آج دیکھیں گے حافظِ قرآن دینے جا رہے ہیں اور حافظِ قرآن کا حال یہ ہے کہ صاحب ایک بچہ ہفت کرتا ہے تو جب تک کرتا رہا لوگ اس کی ایک پیسے سے بھی مدد کرتے رہے اب جب وہ حافظ ہو گیا اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا پوری زندگی پھر دنیا سے گیا کل قیامت کا دن ہوگا مہدانِ محشر برپا ہوگا حافظ کو حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ لیکن حافظ جیسے ہی جنت میں جانے لگے گا جنت کے داروغہ کہیں گے کہاں کہاں جنت میں خدا کا حکم ہے کہاں ذرا اسے بخص والو ذرا اسے بولا لو ذرا اسے پہچان لو ذرا اس کو سمیٹ لو جنہوں نے تمہارے ہز کرنے کے درمیان تمہاری مدد کی تھی پھر وہ حافظ قرآن یکے بعدی گریت سب کو ایک اتھا کرتا چلا جائے گا رب کی بارگاہ میں بخصواتا جائے گا سب کو جنت میں بھیجتا جائے گا جنت بھری بھری نظر آ رہی ہے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے گا مولا اب تو جنت بھری بھری نظر آ رہی ہے ہم کہاں جائے تو رب کا حکم ہوگا یہ میرے پاک کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے سرو سرو تم اپنے لیے جنت دیکھ رہے ہو بسم اللہ کی بے سے شروع کرو پڑھتے چلے جاؤ تیز ربطار میں دوڑھتے چلے جاؤ اور ناز کی سین پہ پہنچو جہاں سے چلے ہو جہاں پہنچے ہو یہ ساری جنت تیرے لیے ہے یہ سارے باغوں بہار تیرے لیے ہیں یہ ساری رانہیاں تیرے لیے ہیں یہ سارے ایسا آرام تیرے لیے ہیں تو آج وہ منظر بھی آپ دیکھیں گے اس لیے آپ قابل مبارک باد ہیں لیکن اب بی بی بیچ میں ایک دو ٹھو کرسی ٹوٹی رہ گئی ہے اور ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اگر ٹوٹی نہیں ہے تو جو لوگ پیچھے بٹھے ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے آگے جب کرسی خالی ہے تو اب کہے آپ پیچھے جا رہے ہیں یہ ایک ہی موقع ایسا آتا ہے کہ جس موقع سے آدمی سب سے پچھلی سب نے جانا چاہتا ایسا نہیں ہے کہ آج وہی نیت آپ لوگ کر لیے ہیں اگر وہ نیت کر لیے ہیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ جب جنادہ پڑھا جاتا ہے تو جو سب سے پچھلی سب میں ہوتا ہے اس کو زیادہ سواب ملتا ہے تو جلسگاہ میں آئیسا معاملہ نہیں ہے جلسگاہ میں تو آگلی سب میں رہیں گے تو آپ زیادہ پاتے نظر آئیں گے اس لیے کہ ایک طرح جہاں علماء کے بیانات کو سنیں گے وہی قریب سے علماء کے چہرے کی زیارت کرتے نظر آئیں گے اور جو بہتمل علماء ہیں یہاں تشریف فرما ان کی زیارت کریں گے تو آپ کا مقدر جاگتا چاہے گا تو اس لیے بیٹھئے آگے اور اتمنان سے بیٹھئے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ آج لینا ہے اور لے کر کے یہاں سے جانا ہے آج کے اس مغدوم الولیاء کانفرنس کی صدارت جانتے ہیں بھائی آپ لوگ اگر گفتگوے کیجئے گا تو ایسا کیجئے کہ یہ کنارے ہو جائے گا ایسا دقت ہوتی ہے بیچ میں آ کر کیونکہ ایسے ہی افرا تفریر شروع میں رہتی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو شاید جلسہ دیکھنے آتے ہیں جو روڑ پر گھومتے ہیں وہ جلسہ سننے نہیں آتے ہیں دیکھنے آتے ہیں بیچارے تھوڑی دیر گھوم پھر کر کے دیکھ لیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے جو سننے والے ہیں وہی آکے بیٹھتے ہیں اتنی نام سے اگر آپ لوگ بھی سننے کے لیے آئے ہیں تو ہم آپ سے معدبانہ مخلصانہ حمددانہ برادرانہ گزارش کریں گے کہ آپ آ جائیے کھرے کب تک رہیے گا صاحب آ کر کے بیٹھ جائیے بعد میں تو کھرے ہو کے ہم سلام پر ہی لیں گے اس وقت آپ بھی کھرے ہو جائیے گا لیکن ابھی کم سے کم سننے کے لیے بیٹھ کر کے سنیے یہ کہیں پہ نہیں آیا ہے کہ کھرے ہی ہو کر کے سنیے اس لیے تھوڑا سا آ کر کے بیٹھ جائیے حضرات آج کے اس مخدوم العلیہ کانفرنسی صدارت استاذ العلماء شائر فطرت حضرت علامہ الحاج مالانا سحیل احمد قادری صاحب قبلہ مزلہ العالی فرما رہے ہیں صدارت اگر اچھی ہوتی ہے تو خطابت بھی اچھی ہوتی ہے صدارت اگر بے مثال ہوتی ہے تو خطابت بھی بے مثال ہوتی ہے صدارت اگر کمزور ہو جائے تو خطابت بھی کمزور ہو جائے آپ گھر سے دیکھ لیجئے اگر گھر کا مالی کمزور پر جائے تو گھر میں درار پر جائے پیدا ہو جاتا ہے گھر تباہ ہو جاتا ہے لیکن جب ٹائٹ کرجین ہوتا ہے تو گھر سبھلا ہوا رہتا ہے جلسے کی صدارت کوئی معمولی صدارت نہیں ہوتی ہے تو آج کی صدارت استاذ العلماء حضرت اللہ مالحاج مالانہ سوحیل احمد قادمی صاحب قبلہ فرمار اور اتنی اچھی صدارت ہے کہ آپ دیکھیں گے تھوڑے ہی دیر کے بعد حضرت راؤنٹے اسٹیز ہوں گے اور مسلسل صدر تو اکثر جا کے سو جایا کرتے ہیں لیکن یہ ایسے صدر ہیں کہ پوری رات اسٹیز پر آتے ہیں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو بہت سنو خوبی صاحب پائے تقنیز تک پہنچاتے ہیں تو وہ حضرت تشریف لانے ہی والے ہیں اور خوتبہ کے بارے میں آپ نے پوشٹ اپ پڑھ لیا ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا ٹائم برباد ہو اس لیے کہ جتنا جلدی ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناتخان شورہ خوتبہ اسٹیز پر آ جائیں اور تاب ان کی تقریر شروع ہو ان کی نات شروع ہو اس لیے ہم مقامی حضرات سے معدبانہ گزارش کریں گے مخلصانہ گزارش کریں گے کہ صاحب محیدوین پور کے لوگ میلاد کر آویں گے آپ کو بھلا کے ناتھ سنو لیں گے لیکن آج خدارہ زیادہ پریشان مت کیجئے گا اور ایک دو نام جو مجھ کو دیا گیا ہے کہ صاحب یہ پڑھیں گے تو ان سے گزارش ہوگی ایک شیر کو سینٹالیس مرتبہ نہ پڑھیں اور دو چار شیر سے زیادہ نہ پڑھیں آج کل میں جاز ہو گیا ہے تھوڑا سا اس لیے بات میری سخت ہوگی تلخ ہوگی لیکن تجربہ میں بولا ہوں بال بھوک میں بیٹھ کے نہیں میں نے پکایا ہے بہت سارے تجربات سے گزرے ہیں تب جا کر کے بال سپید ہوا ہے اس لیے ہم ان سے گزارش کریں گے پہلے ہی کہ صاحب بوتورا سا ہم پر رحم کریں گے اور ہم پر کیا رحم کریں گے مقدوم الالیہ کانفرینٹ کہ صاحب وہ اپنا وقت زیادہ نہ لے آنے والے مہمان کو ہم سوچتے ہیں کہ جو بھی میرا آیا ہے مہمان وہ صرف صاحب یہاں مہیدین پر والوں کے مہمان نہیں ہیں علماء اور شورا ہمارے بھی مہمان ہیں اس لیے کہ ہم آپ کے مقامی ہیں لوکل ہیں ہم کو جب چاہیے گا آپ بولا لیجئے گا ان کو بڑی مشکل سے حاصل کیا جاتا ہے یہ آنے والے ہیں مگر سبحان اللہ آپ لوگ نہ کہیے ہم کوئی خراب بات کر رہے ہیں ہم خراب بات نہیں نہ کر رہے ہیں اچھی بات نہ کر رہے ہیں تقبیو تو سبحان اللہ کہیے کہ لیجئے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء اہل سنہ مسلکِ عالی حضرہ مخدوم العلیہ کانفرین نعرے تکبیر اب صاحب بابو آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھنے ہم کو دیکھ لیجئے کتنے خوبصورت ہیں جی ابھی ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اگر صدری اتار دے تو آپ سمجھئے گا کہ قبرستانے میں سے آئے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں بہت غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ پہلی بار ہم کو دیکھا ہے جی پہلی بار تو لیجئے دو تیز شیئر کے ساتھ جنبِ حسن الدین صاحب آپ کے حوالے ہم ان سے گزاریش کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر خدا واہ واہ کیا بات جہاں بڑے لوگ رہے ہیں وہاں چھوٹوں کو بیٹھ جانا چاہیے بس دو شہر بس ان کی علماء کرام کو قدموں کو چمتا ہوں ان کی جوتی اپنے سر پر رکھتا ہوں دو شہر تمہار ایک برکہ دیجے سبان اللہ سبحان اللہ خدا واہ 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 خدا خدا عزومت كاہ واہ 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 سبحان اللہ خدا خدا ایم ایم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانے خدا کی عظیمت کیا کیا ہے خدا کی عظیمت کیا ہے خدا کی عظیمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے بس آخری شہر آخری شہر سلیں علماء اکرام کے قدموں کے نیچے بیٹھتا ہوں ایک شہر سماعت کر لیں ایک طرف ہے اس سے آگے کچھ کہنے چکتا ہے سنیے کہا جبریل نے صدیرہ کہا جبریل نے صدیرہ تلک میری رسائی ہے کہا جبریل نے صدیرہ تلک میری رسائی ہے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے موسیقی موسیقی